اسلام علیکم میں ہوں عقیم محمد ساجد فاروقی یہ میرے پیچھے جو آپ کو پودا نظر آ رہا ہے اسے کنگی بوٹی کہا جاتا ہے اردو میں کنگی اور کنگی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر یہ جو ڈوڑیاں لگتی ہیں آپ دیکھئے کہ کنگی کے دندانوں کی طرح اس پر دندانیں بنے ہوئے ہوتے ہیں اسی مناسبت سے اسے کنگی بوٹی کہا جاتا ہے پنجابی میں اسے پیلی بوٹی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے اس پر کچھ ہی سرہ کا زرد پھول لگتا ہے یہ پھولوں سے برپور ہوتی ہے اسے ویدک میں اتی بیلا کہا جاتا ہے اور اتی بیلا کا مطلب ہے بہت زیادہ طاقت دینے والی اتی بیلا کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جان ہی لیں گے کہ کس مناسبت سے اسے اتی بیلا کہا جاتا ہے انگلیش میں اسے کانٹری میلو کہتے ہیں یہ بہت ہی خاص جڑی بوٹی ہے بلکہ آپ اسے پودہ ہی کہیں تو زیادہ مناسب رہے گا اس کے فوائد پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں میں نے ایک ویڈیو میں اس کا تعریف کروایا ہے لیکن اس وقت یہ فل فارم میں نہیں تھی اب آپ دیکھیں کہ یہ پوری طرح سے ترو تازہ ہے ہری بھری ہے کپاس کے پتوں کی معاند اس کے پتے ہیں لیکن یہ اس سے بڑے ہیں کافی اور اس پر کافی زیادہ برپور مقدار میں کنگیاں لگی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہ عموماً نہر وغیرہ کے کناروں پر پیدا ہو جاتا ہے برسات میں ہی یہ اپنی پوری صحت میں اپنی پوری جوانی میں ہوتا ہے ویسے پورا سال اس کے پتے بھی مل سکتے ہیں اور پورا سال اس کے تخم بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کی کنگی کے اندر اس کے تخم ہوتے ہیں تو پچھلے دنوں میں نے اسے دیکھا کہ یہ کافی اچھی حالت میں ہے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کا صحت کی حالت میں بھی تعرف کروا دیا جائے اس کی شناکت کروا دی جائے بلکل آسان اور بلکل سادہ اس کی پہچان ہے کہ اس پر کنگیاں لگی ہوتی ہیں اس کو پہچاننے میں کوئی بھی شخص خطا نہیں کھا سکتا دوکا نہیں کھا سکتا اور زرد رنگ کا اس پر پھول ہوتا ہے اور کچھ اس طرح کا نوکدار اس کا پتہ ہوتا ہے بات کریں اس کے مزاج کی تو یہ دوسرے درجہ میں گرم خوشک ہے کچھ لوگ جب میں درجہ کا تعیون کرتا ہوں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوسرے تیسرے درجہ کا کیا مطلب ہے تو ان کے لئے میں وضاحت کر دوں کہ پہلے درجہ کا مطلب ہے اس چیز کے اندر حرارت یا خوشکی یا تری تھوڑی مقدار میں پائی جا رہی ہے دوسرے درجہ کا مطلب ہے کہ اس سے کچھ زیادہ پائی جا رہی ہے تیسرے درجہ کا مطلب ہے مطلب جیسے جیسے درجہ اوپر جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیفیت میں زیادتی ہو رہی ہے خاصیت میں شدت آ رہی ہے تو تیسرے درجہ میں گرم ہونے کا مطلب ہے کہ دوسرے درجہ سے زیادہ اور چوتھے درجہ میں انتہائی زیادہ گرمی یا خوشکی یا تری یا سردی پائی جا رہی تو جیسے جیسے درجہ اوپر جاتا ہے کیفیت میں خاصیت میں شدت آتی جاتی ہے چیزوں کے خواست کو ملحوظ رکھتے ہوئے عطیبہ نے ان کی کلاسیفکیشن کی ہے کہ کون سی چیز پہلے درجہ میں ہے کون سی دوسرے میں ہے کون سی تیسرے میں ہے کون سی چوتھے میں ہے تاکہ ان کے درجے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا مناسب استعمال کیا جا سکے اور ان سے فوائد حاصل کیا جا سکے تو کنگی بوٹی دوسرے درجہ میں گرم خوشک ہے یہ اپنی خوشکی کے باعث بہت اچھی حابیس الدم ہے حابیس الدم مطلب بدن کے کسی بھی مقام سے اگر جریانے خون ہو رہا ہے مسوڑوں سے خون بہر رہا ہے ناک کی نقصیر بہتی ہے بواسیری خون خارج ہوتا ہے یا سوزاک وغیرہ کی صورت میں پیشاب کے ساتھ خون آتا ہے یا مسانے میں انفیکشن زخم ہونے کے باعث پیشاب کے ساتھ خون آتا ہے کسی بھی وجہ سے بدن کے کسی بھی مقام سے خون بہر رہا ہو کنگی بوٹی کا کام ہے کہ اسے بند کر دے بہت اچھی یہ حابیس الدم ہے خون کو روکنے کے لیے اس کا جو شاندہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مطلب اسے پکا کے پانی پیا جا سکتا ہے اس کا خیساندہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ رات آپ بگو دیں صبح اس کا پانی پی لیں لیکن بہترین صورت یہ ہے کہ آپ کنگی بوٹی کے پھول اور پتے رگڑیے آٹھ سے دس گرام اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیے اسے نتھار کر پی لیجئے یہ سب سے بہترین صورت ہے اور اس سے زیادہ اس کے خواست بدن تک پہنچتے ہیں اور یہ بدن پر اپنے اثرات ظاہر کرتی ہے انشاءاللہ دو چار دن کے اندر ہی جریانے خون کی شکایت دور ہو جائے گی وہ بواسیری ہو مسانے کی انفیکشن کے باعث ہو یا مسودوں میں آپ کو کسی طرح کا پرابلم ہو یا سوزا کی زخموں کے باعث پشاب کے ساتھ خون آتا ہو یا مسانے کے زخموں کے باعث خون آتا ہو دوسری اس کی جو اہم ترین خاصیت ہے یہ بہت اچھی محللے اور عام ہے ورمو کو تحلیل کرتی ہے اندرونی سوزش وہ میدے کی سوزش ہو آنٹوں کی سوزش ہو جیگر کے اندر سوزش کے اثرات ہو بدن کے اندر کسی بھی مقام پر سوزش ہو کنگی بوٹی کا استعمال مفید رہتا ہے اسے اسی طرح رگڑ کر پانی ڈال کے نتھار کے استعمال کیا جا سکتا ہے بیرونی مقام پر بدن کے کہیں سے بھی جوڑ درد کرتے ہو تو آپ کنگی بوٹی کے بڑے سائز کے کچھ پتے لیجئے انہیں تیل وغیرہ کے ساتھ روگن کنجد کے ساتھ یا سرسو کے تیل کے ساتھ تھوڑا سا تر کیجئے اور مناسب سی حرارت اسے پہنچائیے تھوڑا سا ہلکا سا اسے گرم کر لیجئے یہ آپ کو متاثرہ مقام پر باند دینا ہے بازو کے کسی جوڑ میں درد ہے گوٹنے وغیرہ میں درد ہے یا کمر کے کسی مقام پر درد ہے اس کے پتوں کو چوپڑ کر تھوڑا سا گرم کر کے آپ کو متاثرہ مقام پر باند دینا ہے انشاءاللہ یہ فاضل مواد کو تحلیل کرے گی بدن سے خارج کرے گی اور درد سے آپ کو ریلیف مل جائے گا ہر طرح کے بخاروں میں اس کا جوشاندہ بڑا مفید رہتا ہے خانسی کی صورت میں اس کا جوشاندہ بڑا مفید رہتا ہے اس کے تخم مکویے با کے طور پر استعمال ہوتے ہیں چار سے پانچ گرام اس کے تخم آپ ویسے پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں وہ کھا کر اوپر سے دودھ پی سکتے ہیں یا اس کے تخم پیس کر اسے شہد میں ملا کر آپ ماجون کی شکل دے سکتے ہیں اور وہ روزانہ صبح و شام چھوٹا آدھا چمچ کھا سکتے ہیں یہ مسودوں کی انفیکشن کو دور کرتی ہے ماسخورہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ماسخورہ کا علاج ہی نہیں ہے ماسخورہ کی صورت میں آپ کنگی بوٹی کے تھوڑے سے تخم پانی میں پکائیے یا اس کے کچھ پتے پانی میں پکائیے اور اس کے گھرارے کیجئے مسودوں کو یہ تقویت بھی دیتی ہے اور ماسخورہ کی شکایت کو دور کر دیتی ہے مسودوں کو مضبوط بناتی ہے دانتوں کے درد میں بھی اس کا اس طرح سے استعمال بڑا مفید رہتا ہے یہ حلق سینہ کی خشونت کو بھی دور کرتی ہے یہ اپنی خوشکی کے باعث کسی حد تک کابض بھی ہے تو جو لوگ پہلے سے قبض کا شکار رہتے ہیں انہیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ویسے یہ ریاہ کو خارج بھی کرتی ہے بدن سے غلیظ ریاہ کو خارج کرتی ہے تبخیر کی صورت میں اس کا استعمال مفید رہتا ہے عمومی جو اس کے فوائد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جیسے مسانے کی انفیکشن سوزاک بواسیری لہو بہتا ہو بواسیری مسوں میں تکلیف ہو دانتوں میں مسودوں میں انفیکشن ہو یا حلق اور سینہ کے اندر خشونت ہو تو ان سارے مسائل کی صورت میں اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں دو سے تین گرام اس کا پاودر صبح و شام کھایا جا سکتا ہے صفوف بنا کر یا اس کے تازہ پتے آٹھ سے دس گرام رگڑ کر اس میں تھوڑا پانی ملا کر نتھار کر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے تخم بھی تین سے چار گرام صبح و شام کھایا جا سکتے ہیں اس کے تفصیلی فوائد جاننے کے لیے آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی چاہیے جو میں اس پر پہلے سے بنا چکا ہوں اور آج کی ویڈیو میں بھی اس کے کچھ خواست میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے مزید میں چھوٹی سی ایک اناؤسمنٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ جب میں کسی جڑی بوٹی کے پہچان کرواتا ہوں اور اس کے فوائد سے آگاہ کرتا ہوں تو ویڈیو پر بہت زیادہ لوگ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بجوا دیجئے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ میں جن بھی جڑی بوٹیوں کے خواست پر بات کرتا ہوں وہ دراصل افادہ عام کے لیے ہے کہ لوگ ان کو جانے پہچانے حاصل کریں اور فوائد اٹھائیں وہ ساری میرے پاس مہیا نہیں ہوتی کیونکہ میرا دواخانہ ہے بنیادی طور پر پنسار کا میرے پاس سیٹ اپ نہیں ہے نہ ہی میرے پاس ایسے سورسز ہیں کہ وسیع پیمانے پر جڑی بوٹیوں کو میں کولیکٹ کر سکوں اور انہیں ڈرائی کر کے اپنے پاس سٹور رکھ سکوں اور بوقت ضرورت انہیں ڈیلیور کر سکوں تو یہ ساری چیزیں میرے پاس مہیا نہیں ہوتی اور نہ ہی میرے لیے پوسیبل ہے ان ساری چیزوں کو مہیا رکھنا اور بوقت ضرورت ڈیلیور کرنا تو آپ اسے خود ضرورت محسوس ہونے پر حاصل کر سکتے ہیں اور اسے فوائد اٹھا سکتے ہیں یا بعض جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو پنسار سٹور سے مل سکتی ہیں تو ان کا پنسار سٹور سے پتہ کر کے حاصل کر کے استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا بھی آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ